پولیسی آپ کی کیا ہے ایکنومک مینجمنٹ پولیسی کیا ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اور ہم نیشنل اسیمبلی کے پورے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح دکھا چکے ہیں کیا فرمائیے گا دیکھیں اس میں دو اس کے حصے ہیں ایک تو جو میری بین نے کہا اور دوسری بات جو رانہ صاحب نے کیا ہے یا حاکان عباسی صاحب کر رہے تھے جس دن میاں شہباز شریف صاحب آئے ہیں باہر سے تو میاں صاحب نے ساری مسلم لیگ نون کہا رہی تھی کہ میاں صاحب کے پاس بہت بڑا پلان ہے اور حکومت سے چونکہ کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا اور میاں صاحب آئیں گے تو کنٹرول کریں گے پھر میاں صاحب نے بالکل وہی حرکت کی جو قومی اسمبلی کی مساقے معیشت پہ جو میاں صاحب کی سپیچ تھی چار گھنٹے سپیچ کی اور معیشت پہ بات نہیں ہوئی اسی طرح کی بات کہ جب میاں صاحب آئے ہیں تو ہمیں کوئی ایک پیج دو پیج تین پیج کوئی بلٹ پوانٹ میں لکھ کے کوئی ای میل کر دیں کوئی لکھ کے بیج دیں کیونکہ منڈٹ ملا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے یہاں کی ایک بڑی پارٹی کا اس پر ذمہ داری ہے کہ عبام کی فلاہ کیلئے کام کرے انا کا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ان کے خیال میں ان کی بات کو اتنے غور سے نہیں سنا جارہا تو ایک میاں صاحب اپنا ایک رائٹ اپ چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹ دے دیں کہ جی میری طرف سے یہ سیجیشنز ہیں میں نے ساری دنیا سٹیڈی کی ہے میں نے ایکسپرٹس کو بلایا ہے یہ ایک سٹیٹیجی ہونی چاہیے اور یہ ایڈارٹ کریں ان کی طرف سے ہم مانتے کہ واقعی انہوں نے کوئی سٹیٹیجی دی ہے اب حاکان اپاسی جیسا بندہ جو فارن کوالیفائیڈ ہے جہاں بیٹھ کرتا کہ سٹیٹیجی کیا ہے سٹیٹیجی کیا ہے سٹیٹیجی کیا ہے بھئی دیکھیں اس سے زیادہ کمپریہنسیف سٹیٹیجی کبھی نہیں آئی دو محاظ ہیں ایک محاظ ہے بیماری کا اور دوسرا محاظ ہے آپ کہلیں ایکانومی کا بیماری کے محاظ پہ آج اگر پاکستان میں کرونا کم ہے تو اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے اگر زیادہ ہوتا تو اس کا ڈس کریڈٹ ہمیں جاتا ہے اور اس لاکڈان میں بھی آپ کہلیں کہ لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپے جس طرح دیا گیا جس طرح زکاة دی گئی جتنے پیسے آپ کہلیں غریب کے لیے جو آپ کہلیں پیکج آیا جو چھوٹے تاجر کے لیے پیکج آیا جو کسان کے لیے پیکج آیا جو کارپوریٹ کے لیے پیکج آیا تین تین مہینے کی سٹیٹ بینک نے سیلری جو ہے بڑی بڑی کارپوریٹ کو پچاس کروڑ روپے تک دی جس طرح آپ کہلیں کہ یہ جو ایکسپورٹر ہے اس کے لیے پیکج آیا